اسلام علیکم کیا حالیں آئے ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں اور اپنے پیاروں کے ساتھ تو آج کی ریسپی ہے میٹھی ٹھیک ہے جو کہ رجب میں زیادہ تر بنائی جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتانے چاہی ہوں کس طریقے سے بناتے ہیں لیکن یہ بہت خستہ بنتی ہیں اس کی کچھ ٹرپ اینڈ ٹریک ہے تو اس کو فالو کریں گے تو آپ کی صحیح بنے گی تو چلیے سٹارٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کب دودھ اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک اب چینی میجرمنٹ میری جو ہے بلکل صحیح ہے آپ بھی یہی رکھیں گے تو خستہ بھی ہوگی چینی بھی صحیح ہوگی ایک دم پرفیکٹ ہوگی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پانس اچھے ٹیبل سپون کے جتنا گھی ہے اس میں ڈال گی اس کو اچھے طریقے سے ہمیں پھیٹنا ہے اتنا پھیٹنا ہے کہ اس کے اندر سے جو دانیں ہی چینی کے وہ ختم ہو جائیں اگر آپ کو یہ کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ اس سٹیج پہ پی سی وی چینی بھی لے سکتے ہیں تو اس کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا دودھ کم کریے اگر آپ کا دودھ زیادہ ہوگا چینی بلکل پیسٹ ہوگی تو بہت زیادہ ہو جائے گا لیکوٹی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم میدہ لیں گے اس کے اندر دو کب میں نے اس کے اندر میدہ ڈالا ہے اور تھری فورت کب جو ہے سوجی گئی ہے وہ ڈال دیں نا اس کے بعد سوجی بھی آئے گی جو کہ میں کلپ رہ گئی میدی بھائی اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالنی ہوں کھوپ رہا تو یہ ایک چھوٹا والا باول ہے جس کو میں نے ڈال دیا اور تھری ٹیبل سپون کے جتنی تل جائے گا جس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ جو ہے میٹھی کی مطلب ٹکیا کی نا جانے کیونکہ یہ دیکھتی بھی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا لیچی پاورڈر بھی ڈال دیا تھا جو کہ میں نے پیس لیا تھا اس کے بعد ہم نے جو بیٹرہ بنایا تھا نا وہ ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو گھونیں گے اس سے بیسیکلی آٹا گھونائے گا تو باول مجھے لگ رہا تھا تھوڑا چھوٹا تو میں نے کہا میں اس کو شفٹ کر لیتا ہوں اور اب ہمیں یار اس اسٹیج پہ بھی نہ گھی ڈالنا ہے تو میں نے ڈیر ٹیبل سپون ڈالا ہو یہ دیکھی میں نے اس کو ہاتھ میں مٹھی میں بن کر کے دیکھا تو یہ جو ہے پھٹ رہا تھا تو ہمیں اور ڈال دینا ہے یہ گھی ٹھیک ہے تو میں نے ڈیر ٹیبل سپون اور اس کے اندر گھی ایٹ کرا اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے مسلہ ہیں رب کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو لے کے اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اب گولہ بن رہا ہے نہیں بن رہا یہ دیکھیں اب بہتکل ٹائٹ لی بن گیا ہے میں اس سے نیچے بھی پھیکوں گی تو یہ گولے کا گولہ ہی ویسی رہے گا پھٹے گا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری گھی جو ہے اچھے طریقے سے پورے آٹے میں جو ہے رج بس گئی ہے اب دیکھیں اس کو میں کتنا بھیٹ رہی ہوں کتنا بھیٹ رہی ہوں پہلے سے میں پھٹ چکی تھی لیکن اور مزید میں پھٹ ہوں تاکہ چینی کے لمس نہ ہوں تاکہ ہم جب اس کے اندر ڈالیں تو آٹا بہت اچھے سے گھنا جائے اور بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے اچھا میں نے یار اس کے لیے جو ہے نا دودھ جو ہے نا تھوڑا سا نکال کے رکھا ہاف کپ کے جتنے ہی تھا تو جو ہے کیونکہ میں نے کہا یار اگر یہ مجھے کم لگے گا ڈرائے ہوگا تو ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے جتنا دودھ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہ واقعی ہی ڈرائے ہوا تھا تو میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون دودھ اور ایٹ کرا اور اس کے بعد میں نے سمپلی اس کو گھن لیا اور یہ بہت اچھتے بائنڈ ہو جائے گا جو ہم نے گھی والا میکچر بنایا تھا یار اس کو پہلے پورا نہیں ڈالنا ہے آپ کو ہاف ڈالنا ہے اگر آپ پورا ڈال دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے پورا ہی لیکوٹ ہو جاؤ اور آپ اس کو ہینڈل نہ کر پائیں تو پہلے ہاف ڈالیے گا اس کے بعد دوبارہ ہاف ڈالیے گا آٹا گھننے کے بعد دس منٹ کے لیے میں نے ریسٹ کرنے کے لیے اس کو رکھ دیا ہے اب اس کے بعد میں اس کو لے کر آئی ہوں نکال لیا ہے میں نے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں اس کے پیڑے بنا لوں گی تری پورشنز کر لیے اور گی کو میں نے چڑھا دیا ہے گی کا ٹیمپریچر نارمل ہونا چاہیے بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے ورنہ آدھر وائز ہوگا کیا کہ یہ اوپر سے تو کلر آ جائیں گے لیکن اندر سے کچھ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں یہ ایک ہے تھوڑا سا پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے ہوتی ہے کیونکہ جو ہے یہ جتنی ہلکے میں بنیں گے اتنی ہی خستہ ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے واقعی خستہ بنیں گے ورنہ آدھر وائز آپ نے کھائیں ہوں گے بہت سارے جو ہوتے ہیں تھوڑا سے کچھے کچھے سے لگتے ہیں آٹھ آٹھ آزا فیل ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے تو دیکھیں جنب اس کو جو ہے میں نے اس کی مطلب میں نے اپنے لحاظ سے رکھا تھا اس کو میں نے میرے پاس کٹن نہیں تھا تو میں نے جو ہے باکس کا ٹیپ لے لیا اس سے میں نے کٹ کر دیا اور پہلے میں نے نشان لگا ہے یہ حوالہ نہیں نکلا تو میں نے اس کو دوبارہ تٹویسٹ کرا تو یہ ایزیلی ہو گیا اچھا اب اس کو ایک نکالنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے اور ٹرکی ہے کیونکہ جو ہے آرام سے کیونکہ آپ اس کو خیال رکھے گا زیادہ میدہ ویدہ کچھ نہیں لگائیں سمپلی ایسی بھی لیں ورنہ ہمارا گھی میں بھی وہ میدہ میدہ ہو جائے گا وہ گھی جلنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں تو میک شور کہ آپ بیغر گھی کے لگائیں اگر چپکے گا آپ کا تو آپ اس کو نائف کی مددہ سے پہلے سپریٹ کر کے نائف کو لے جائیں تاکہ یہ نکل جائے اپنی لوسٹ باڈی کو چھوڑ دے اس کے بعد اس کو آپ آرام سے اٹھائیے آرام سے ڈالیو اس کے ٹرائنڈ کو چینج کرتے جائیے جیسے لائٹ کلر آئے تو پھر چینج کرنا ہے پھر لائٹ کلر آئے جو آپ کو کلر رکھنا ہے آپ وہ رکھئے تو یار تھوڑا سا ٹکیا کو جو کلر ہوتا ہے تھوڑا سا ڈارک سا اچھا رکھتا ہے تو میں نے بھی وہی کرا میں نے اس کو چینج کرتی گئی اور میرے خیال سے مجھے جھگا لگ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر ایک اور ٹکیا بھی ایٹ کر دی ٹھیک ہے تو جتنے بڑا آپ کا باہر ہوگا تلنے کے لئے اتی زیادہ آپ کی ٹکیا چاہے گی اسپیس کا خیال رکھئے گا کہ اسپیس ہو تاکہ آپ کو ٹرینڈ کرنے میں مشکل نہ ہوں اگر آپ کا اسپیس نہیں رہے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہنچے